بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں جب بھی جاتا ہوں لوگ سلام کرتے ہیں سلام علیکم یا رسول اللہ میں وہ بھی کرتا ہوں اور میں یہ بھی سلام کرتا ہوں کہ سلام علیکم یا جدہ محمد مصطفیٰ میرے نانا ہیں سرکار دوال محمد مصطفیٰ سے میرا نانے اور نواسے کا رشتہ ہے تو اس بات سے بھی بڑا اتبانان مہتا ہے کہ میری نسبت آلی نبی اولاد علی سے ہے اور سعداد کی ایک ڈیوٹی ہے جو بہت درستہ پہلے میں جان گیا تھا کہ سعداد کی ڈیوٹی دعا کرنے کے لیے ہے اور ہمارے خانوالدے میں بچپن سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سری فیملی دعاوں کے لیے آتی ہیں اور میں اب جان چکا ہوں اور میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں اور یقین جانے کے دعا کرنے میں دوسروں کے لیے ایک بڑا لطف اور سکون محسوس ہوتا ہے اور اس مرتبہ تو مجھے جو سعداد بھی لی مدینہ میں چونکہ میرا قیام لمبا تھا حرم سرکار دوال محمد مصطفیٰ دعا چونکہ مجھے ایک ایسی جگہ منتخب وہاں ملتی تھی سفرہ نمبر ایک جہاں پہ ہمارے سفی نظیر صاحب کا چالی سال تھے وہاں پہ ان کی حاضری اور پھر ان کے سابزاد محمد بھی وہاں پہ میرے ساتھ مغربین کی نماز پڑھتے تھے تو یہ ایک بہت ہی لطف حلی بات ہے کہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی میں نے دعا کی جو لوگ مجھے نہیں بھی دیکھے جنہوں نے ہمارے خموش کارین ہیں ہماری جنسلیوں کے رسالوں کے آئینہ کشپند کے ہم نے ان کے لیے بھی دعائیں گی اور اس مرتبہ جتنی ایک دعاوں کا ایک ہلکہ تھا ایک بہت وسیعہ ہلکہ تھا کیونکہ اس مرتبہ ہمارے جو گلوبل ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی دعا کی گئی اور ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دعا دے سکتے ہیں اس پر خرچ کچھ نہیں آتا اور دعائیں لگتی ہیں اور دعا جب لگتی ہے تو رنگ لگاتی ہے اللہ پاک مجھے مستقبل میں بھی یہ توفیق دے کہ میں اپنے جدی امنیت کی جنیوٹی میرے زمین میں ہمیں ادا کرتا رہوں میرا قیام اکیس بائیس تیج سو بیس پچی سے لار بلی رہے گا وہ بہن بھائی جو مجھے کسی بھی روحانی سلطہ میں مشاورت کرنا پسند فرمائے تو وہ ٹائم لے کے مل سکتے ہیں صدقات ڈیر سارے دیں جو کہ گرین بھی ہیں اور اس کے بعد جناب ایسا سیاسی محلم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ صدقات بھی اور دعاوں کو بھی بڑی ضرورت ہے آپ سے ملاقات کا سلطہ جاری لے گا آج کھر اتنی شاہد انجانی کو اجازت دیجئے گا مشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرم ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی